بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی پسند کو سامنے رکھ کے شادی کرو لب میریچ چند دن کا خواب ہوتا ہے پھر لڑائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی مشورے سے ان کی رائے سے شادی کرو برکت ہوگی ان کی دعائیں ملیں گی ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی رائیت کرو ان پر زبردستی مسلح ایتھا ہی کرنی ہے اور نہیں کرنی ایتھا ہی کرنی یہ ظلم نہ کرو یہ ظلم نہ کرو شادی بچے کا حق ہے شادی بیٹی کا حق ہے شریعت نے بچے بچی کو حق دیا ہے کہ وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتی وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتا یہ نافرمانی نہیں ہے مسلط مت کرو میرے نبی نے کہا میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے فرشت آیا میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے فرشت آیا ٹھیک ہے حضرت فاطمہ کے لیے ابو بکر پیغام لائے انکار کر دیا عمر پیغام لائے انکار کر دیا علی پیغام لائے جبریل آگئے کہ اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ علی کی ہے کہا یا رسول اللہ آکے بولی نہیں چھپ آپ نے کہا علی کیسے آئے چھپ پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو کہا جی ہاں تو آپ نے کہا انشاءاللہ جبریل کے آنے کے بعد بھی کہا انشاءاللہ یہ نہیں کہا بھٹھی کہ ہو گیا ڈن وہی آگئی ہے ڈن نہیں 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 آپ اٹھ کے گھر چلے گئے علی باہر نکل گیا باہر صحابہ کھڑے تھے کہنے کے کیا ہوا علی کہنے کے انکار ہو گیا وہ کہنے کے کیسے کہ کچھ کہا ہی نہیں عبدالرمان بین آف کہنے کے کچھ کہا تھا کہا انشاءاللہ کہا تھا کہ بس پھر ہو گیا ہو گیا یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہاں کیوں نہیں کی اب گھر گئے کس کو بلا رہے ہیں فاطمہ کون جنت کی عورتوں کی سردار حسن حسین کی ماں جنت میں نور کی چمک اٹھے گی جنت ہی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے کہا جائے گا اوپر کی جنت میں علی اور فاطمہ مسکرائے ہیں ان کے داندوں کے نور سے جنت جگمگائی ہے آپ نے کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں اللہ اکبر اللہ اکبر کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں بیٹی فاطمہ ہو رشتہ علی کا آیا ہو اوپر سے جبریل آ چکا ہو باپ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور پھر وہ جا کے پوچھیں ہاں کر دوں مرے بھائیو مجھے نہیں پتا یہاں معاشرت کتنی کو بدلی ہے لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا اور دہاتوں میں بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا بات تیرا کار دیتا ہے ہنبا میں تو مان یا نہ مان تمہاری بیٹی کا حق ہے کہ وہ کہے میں کروں گی میں نہیں کروں گی تمہارے بیٹے کا حق ہے وہ کہے میں کرتا ہوں میں نہیں کرتا اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں چبر مت کرو چبر مت کرو بچوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے love marriage کے چکر میں مت پڑو یہ دھوکہ ہے یہ خواب ہے یہ خواب ہے زندگی اخلاق سے گزرتی ہے شکلوں سے نہیں گزرتی شکل و صورت سے نہیں زندگی گزرتی اخلاق سے گزرتی ہے دو واقعے اوپر نیچے ہوئے ایک خاتون میرے پاس آکے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی کہ مولانا میرا خامد خربوں پتی ہے عربوں پتی نہیں خربوں پتی ہے پر زبان اتنی گندی ہے کہ مجھے اس نے زندہ مار دیا ہے کہ چند دیو کے بعد ایک نوجوان ملا کہ مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے تو میری بیوی کی زبان بہت گندی ہے میرا گھر برباد ہو کے رہ گیا ہے ایک جگہ عورت کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے ایک جگہ مرد کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے بڑوں سے کہتا ہوں چھوٹوں سے رائے لے کر قدم اٹھاؤ چھوٹوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے کو داخل کر کے چلو اگر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر اپنے تو ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی رائے کو ترجیدو زندگی انہوں نے گزارنی ہے یہ میرے نبی کی ایک پاک پاکیزہ خوبصورت زندگی ہے میرے بھائیوں میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا احباب جمع ہمیر حال دل کہلے پھر التفات دلے دوستہ رہے نہ رہے آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں آپ اس میں لڑائیاں بھی ہوں گی جگڑے بھی ہوں گے اور بہت سے ایسے ہوں گے عورت عورت سے نہیں بولتی مرد مز سے نہیں بولتا ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں یہاں سے اٹھ کر سب ایک دوسرے کو جو لڑے ہوئے صلح کر لینا ایک دوسرے کو معاف کر دینا ایک دوسرے کے گلے لگ جانا ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کر دینا اور خامد اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں تو ان کی صلح اتنی طاقتور چیز ہے کہ ان کے صلح کرتے اللہ ان کے پچھلے سارے بنا معاف کر دیتے شیطان روزانہ اپنی کچھری لگاتا ہے شیطانوں سے پوچھتے ہمیں کی کر کے آئے ہو جی چوری کر آئی یوں سر ہلاتا ہے ڈاکا نماز نہیں پڑھنے دیں ایک لمبی فیرست ہوتی ہے ایک لنگڑا شیطان کالا جا پچھو کھلو کے آن دا ہے اس آج یہ میان بیوی انہوں لڑایا کہا پتر شاہب آج تو اگا آجا 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 اس کو گلے لگاتا ہے اس کو پاس بٹا ہے اور کمبخت تو یہ ہے اصل کام خامد اور بیوی کی لڑائی نسلیں برباد ہو جاتی ہر کلاس میں ٹاپ کرنے والے لڑکے نے دو دفعہ خودکشی کی کوشش کی ماں باپ کی لڑائی ماں باپ کی لڑائی تو میرے بھائیو اپنے نبی والے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو سچ بولو یہ آپ کا دیس ہے اس کو ٹیکس پورا دو اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو اس کے ساتھ فرورڈ نہ کرو اس کے ساتھ دونمری نہ کرو دیانتداری کی زندگی گزارو سچائی کی زندگی گزارو یا مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں سب کو عزت دو سب کو احترام دو سب کی قدر کرو کون اللہ کے ہاں سہاگن ہے یہ تو موت کے بعد پتہ شلے گا لیکن تمام کو احترام دو تمام کو عزت دو ایک غیر مسلم کا جنازہ گزرا میرے نبی کھڑے ہو غیر مسلم کا جنازہ گزرا میرے نبی کھڑے ہو کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں ہیں آپ نے کہا انسان تو ہے انسان تو ہے اب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے تو بھائیو تمام اہل مذاہب کو عزت دو احترام دو تو انشاءاللہ یہ چھوٹا سا معاشرہ ایک خوبصورت جنت کا منظر بن جائے گا تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو نا ایک دوسرے کو معاف کر دیا نا ایک دوسرے سے صلح کرو گے نا اٹھ کے اور جب آپ کچھ اپنی ترتیب کے ساتھ چار مہینے چالیس دن کا کوئی نظام بنا لو نصاب بنا لو اس سے انشاءاللہ آپ کے پوری زندگی میں دین آئے گا اور ایک آخری بات کہہ کر میں دعا کراتا ہوں دیکھو میرے بھائی بہنوں ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے ہم گناہگار ہیں اللہ غفور الرحیم ہے میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے اتنے کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے اس کے بعد صرف ایک دفعہ مجھ سے کہہ یا اللہ معاف کر تو میں ساری معاف کر دوں گا کسے میں اتنا ظرف ہے اتنے کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے پھر ایک دفعہ کہہ یا اللہ معاف کر تو میں ساری معاف کر دوں گا تو میرے آپ کے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں میرے آپ کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے چند سال میں کوئی کتنے گناہ کر لے گا میرا اللہ کہتا ہے زندگی بھی لے لے طاقت بھی لے لے زمین سے اٹھا کر آسمان کے چھت کو گناہ لگا دے پھر ایک دفعہ کر کہنا یا اللہ معاف کرتا میں سارے معاف کروں گا تو میرے اللہ کو معاف کرنا پسند ہے توبہ کرنا پسند ہے میں ان ساری مصورات سے بھی درخواست کرتا ہوں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں آج تک جو ہم نے کیا یا اللہ میری توبہ آئندہ تیری مان کے چلوں گا اس کی نیت کرتے ہو سارے بھائی وین کہ ہو یا اللہ میری توبہ اتنا سا قوم ہے اگر 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 مصورات نے آپ نے دل سے کہا ہے تو رب ذل جلال کی قسم سارے گناہ معاف ہو گئے سب معاف ہو گئے سب معاف ہو گئے آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے پھر کبھی گناہ ہو جائے پھر معافی مانگا ہے اللہ پھر معاف کر دے گا